نماز میں جب نیت کر کے قبلے کی طرح مو کر کے سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو گئے اور دعائے استفتاہ پڑھ لی اور تعوض اور بسم اللہ بھی پڑھ لیا تو اب سورت فاتحہ کا پڑھنا ہوتا ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 756 نمبر پہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 394 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة اس شخص کی نماز نہیں ہے لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب جو سورت فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے اور اس حدیث میں الفاظ اس طرح ہیں کہ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اسی طرح الفاظ ہیں لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورت الفاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا اکیلا ہے یا امام کے پیچھے ہے یا یہ ہے کہ وہ نماز نفل ہے یا فرض ہے کوئی نماز اس نماز کو بھی کامن نون کر کے اور شخص کو بھی لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب نماز بھی عام ہے کوئی بھی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قانون یا اصول دیا ہے یاد رکھ لیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتی جو انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے دونوں صورتوں میں صورت الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے خواہ نفل نماز پڑھ رہا ہے یا فرض نماز پڑھ رہا ہے جس رکت میں صورت فاتحہ کو نہیں پڑھا جائے گا وہ رکت شمار نہیں ہوگی یہ حدیث تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت اس کو بیان فرمایا ہے اسی طرح حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دوسری روایت ہے فرماتے ہیں کہ کن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الفجر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءہ فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم یا رسول اللہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو آٹھ سو تیس نمبر پہ بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قیرات تھوڑی سی بھاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمانے لگے کہ لعلكم تقرؤون خلف امامكم کہ شاید تم میرے پیچھے قیرات کر رہے تھے تو صحابہ نے فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلو ایندہ نہیں پڑھنا میرے پیچھے سوائے صورت الفاتحہ کے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو اب یہ حدیث جو صحیح روایت ہے امام ابو دعود نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے یہ روایت فجر کی نماز جہری نماز میں کی واقعہ ہے جہری نماز کا واقعہ ہے فجر کی نماز میں اس لیے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے مطابق سورت الفاتحہ کا پڑھنا لازم ہے ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اب اگر انسان امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو انسان کو اجازت ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لے تب بھی جائز ہے یا امام جیسے سورت الفاتحہ کا وقفہ کرتا ہے درمیان درمیان میں تو تب بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ جب امام سورت الفاتحہ پوری پڑھ لے اور اگلی سورت جو ہے اس سے پہلے کچھ وقفہ کر لے یا اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے والا جو ہے وہ اپنی سورت الفاتحہ کو پورا کر لے کسی طرح بھی پڑھ لے امام کے پیچھے ہر حالت میں مقددی نے سورت الفاتحہ کو پڑھنا ہوتا ہے سورت الفاتحہ کے بعد والی قیرات جو ہے وہ منع ہے جب امام اونچی آواز سے قیرات کر رہا ہے تو اب مقددی یعنی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ صرف سورت الفاتحہ پڑھ کر جو ہے وہ خاموش ہو جائے جب وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے ایسی حالت میں ہو جب امام آہستہ قیرات کر رہا ہے تو اس حالت میں اسے سورت الفاتحہ بھی پڑھنی ہے اور آگے بھی جو سورت اس کے لیے حسانی ہو وہ پڑھنا اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے ان تمام اخادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے اور اس کے مقابل کوئی ایسی صحیح اور سری دریل نہیں ہے کہ جس میں سورت الفاتحہ کو پڑھنا منع کیا گیا ہو اور قرآن مجید کی آیت کہ جب قیرات کی جا رہی ہو تو خاموش ہو کے سنو اذا قرآن فستمعوا له وانسطوا لعلکم ترحمون جب قیرات کی جا رہی ہو تو خاموش ہو کے سنو اس آیت سے مراد سورت الفاتحہ کے بعد والی قیرات ہے کیونکہ سورت الفاتحہ کی اجازت اور حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے اور کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی مخالفت یا تضاد نہیں ہو سکتا ہے اس لیے ایمام کے پیچھے ہوتے وقت سورت الفاتحہ کو پڑھنا ہے اور بعد والی قیرات جب اونچی کی جا رہی ہے تو پھر خاموش ہو کے سننا ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے